پاکستان میں اکثر آپ کو لوگ یہ شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے میں آج آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ 95% پاکستانیوں کی زندگی کل کے مقابلے میں آج کتنی بہتر ہے اور پھر تھوڑا سا پاکستان کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ کیوں حدیث میں بھی تھا کہ اس علاقے کے بارے میں کیوں بات کی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو یومِ آزادی مبارک ہو ہمیں اس آزادی کا بچمن میں پتا چلتا ہے جب ہم سنتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک تو یہ ہم سنا کرتے تھے کہ پاک جو لفظ تھا پاکستان اس کو اگر آپ دو ایسوں میں تقسیم کریں تو پاک کا مطلب ہے انگلیش میں پیو ہندی میں اسے کہتے ہیں پویتر اور اردو میں اسے کہتے ہیں ساف ستھرا دوجھ سے دھلا ہوا محصوم اب اگر ستان کی آپ دیکھیں فارسی کے لفظ ہے اور اردو میں اسے کہتے ہیں جگہ شہر ایرابک میں اسے کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ کی ریاست بھی شاید اسی وجہ سے اس کا ذکر کیا جاتا تھا لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان یہ مرض وجود میں آنا یہ ایک موجزہ تھا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بارہ زلحج ستائیس رمضان جمعہ کا دن یہ تمام واقعات آپ کو اس طرف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیٹھے بٹھائے ایک ایسا واقعہ نہیں جو جسٹ ہو گیا اس سے بھی اگر آپ پیچھے تاریخ میں جائیں تو سنن نسائی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ مجھے غزوہ ہند جو ہے اس سے بہت پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں اس کے علاوہ مجھے ہند سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا اگر آپ کو ریفرس دیا جائے تو راجہ زمورن نامی جو راجہ تھا بادشاہ تھا اس علاقے کا جب وہ اس نے شکر کمر کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اس نے واقعہ سن کر وہ آپ کی حدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا لیکن راستے میں فوت ہو گیا وہ پہنچ نہیں سکا اس کی وجہ سے سراندیب اور مالابار کا علاقے میں اسلام کی خوشبو پھیلی تو یہ ہند کی جو ذکر آپ کو اکثر غزوہ ہے ہند ہند کا ذکر نظر آتا ہے یہ بالکل درست بات ہے ریفرنس پوری کتابوں میں ہر جگہ موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کا تعلق نہ ہوتا اور یہ موجزہ نہ ہوتا تو محمد علی جناہ انگریزوں کے ساتھ پلنے بڑھنے والے انگریزی میں بات کرنے والے ہیں انگریزی سٹائل میں زندگی گزارنے والے کس طرح کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کو جوائن کر کے قیدیعظم کا رتبہ پا کے دو قومی نظریہ سے ہمیں آزاد کروا گئے یہ سب کچھ ایک موجزہ ہے یہ اس کی مخالفت دیکھیں کہ ہمارے وہاں کس کس قسم کے لوگوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی اور اس کے باوجود اس کا معرض وجود میں آنا حقیقت دیکھیں اس کے بننے کے بعد کیونکہ اللہ کے نام پر بنا دنیا میں بہت سے ممالک ہیں لیکن مذہب کے نام پر بننے والا ہی ایک ملک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس شخص نے بھی اس کی ایڈیالوجی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کا انجام دیکھ لیں کسی کو ایوانِ صدر سے تھپڑ مار کر نکالا گیا کوئی فضاء میں پھٹ گیا کوئی لٹک گیا کوئی نیچے گرڑ گیا کوئی جلاوطنی میں چلا گیا کوئی بیمار ہو گیا کوئی بھاگ گیا مطلب کوئی بھی آپ کو ایسے یہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا اتمنان اور سکون کی زندگی میں آج نظر نہیں آئیں گی اس کا ایک بازو علیتہ کرنے والے مشرقی پاکستان کے تین کردار ذلفکار لی بھٹو، اندرہ گندی اور شیخ مجیب الرحمن آپ تینوں کا حال دیکھ لیں بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کے بھی حال دیکھ لیں جو رہیں گے ان کا بھی حال دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ اللہ کے نام پر بنا ہوا ملک ہے یہ تو ماضی ہے ہمارے حال میں اس وقت بہت سی مشکلات ہیں انصاف کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں لسانیت کے مسائل ہیں، فرقہ واریت کے مسائل ہیں صوبائیت کے مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مستقبل روشن اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی جو آج میری بھی سال گرہ ہے تو آج جتنے بھی میری عمر کے جو لوگ ہیں بیتالیس سال میری عمر ہے تو تیس سے چالیس کی ایج میں آپ لوگوں سے چکے پوچھ لیں جنہوں نے پاکستان کے اس ٹائم میں عرصہ گزارا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے والدین سے اور ان کی اپنے والدین سے بہتر ہے یا نہیں ہے ایون آپ کسی بیکاری کو راستے میں پکڑ لیں آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارا والد جو دیاری لگاتا تھا لاہور، کراچی اور اسلامباد میں تم کتنی دیاری یہاں پر لگاتے ہو بیکاریوں کے آپ کو بینک اکاؤنٹ ملیں گے آج کی ڈیٹ میں چھے سے دس ہزار ایک بیکاری لاہور، کراچی اور اسلامباد کی سڑکوں سے کمال لیتا ہے اور یہ کنفرن فگر ہیں جو کہ تحقیق اور ریسرچ سے ثابت ہوئے آپ اپنے بچوں کا ذرا بچپن اٹھا کے دیکھیں جو آپ کی گھروں میں اور اپنے بچپن کے ساتھ اس کا موازنہ کریں آج سے تیس سال چالیس سال پہلے یا بیس سال پہلے بھی ایون کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اس دور میں ایک پنکھا ہوا کرتا تھا گرمیوں میں تو اس کی ہوا کے لیے بچے لڑتے تھے ادھر میری طرف کرو ادھر میری طرف کرو چھتوں پر سوتے تھے مچھردانیاں لگا کر اس وقت اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے سکول یونی فارم کے نام پر ایت کل دن کپڑے بنتے تھے اور وہی پھر یونی فارم جو تھا سکول میں استعمال ہوتا تھا شادی بیاء کے لیے لوگوں نے کپڑے الگ الگ رکھے ہوتے تھے جوتے الگ رکھے ہوتے تھے اور کسی سے مانگ تانکر پین کر رواج تھا سالا ہمسائیوں سے مانگنا پڑتا تھا بعض اوقات لوگوں کو اور اس میں کوئی آر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا برف تھنڈا پانی پینا اس دور میں ایک نعمت ہوتی تھی سلوں پر وہ بلوکس میں گلی کے کونوں میں برف بکا کرتی تھی جو جن کے پاس فریج ہوتا تھا انہیں بڑا امیر سمجھا جاتا تھا لوگ برف کے کٹورے سپیشل الہدہ رکھتے تھے کہ کوئی مانگنے آئے کا بارف اس کو دیں گے یہ ایک نظام ایک سسٹم ہمارا اس وقت چلتا تھا ڈیجیٹل کے نام پر ہمارے پاس بلیک ان وائٹ ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا بچپن میں جو چھت پر چڑھ کر لوگ کبھی انٹینہ اس طرف کرو انٹینہ اس طرف کرو پھر آواز آتی باس ٹھیک ہے نیچے آجو کتابیں پرانی ہوا کرتی تو ان پر جلدیں چڑھایا کرتے تھے سکول میں آپ اپنی یاد ہوگا بچپن میں ان لوگوں کو جو اس عمر کے ہیں کہ کس طرح اچار پراتھے کے اوپر ایک پھانک رکھ کے لے جاتے تھے چینی والا پراتھا مل جائے کرتا تھا آپ کو اور بہت عیاشی ہو تو شربت نورس یا جامشیری دودھ میں ڈال کر سکول والی بوتل میں لے جائیں تو اس دن آپ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمتے تھے لنچ ڈینر کا نام ہی نہیں تھا سب کو صرف یہ ہوتا تھا کہ روٹی کا ٹائم ہے آپ آج ہیں روٹی کے وقت ہے آپ آج ہیں روٹی کھانے بیٹھ دیں تین چار سالن اگر دسترخوان پر موجود ہو تو بڑی عیاشی سمجھی جاتی تھی مرگی خود بیمار ہو تو تب ہی کٹتی تھی یا بندہ اگر بیمار ہو تو اسے مرگی ملتی تھی اور مرگی بھی نہیں یخنی کے نام پر ایک شوربہ مل جاتا تھا کہ یہ پی لو آپ ٹھیک ہو جائے اور ٹرانسپورٹ کے نام پر جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی وہ بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا تھا ابھی بھی آپ اپنے پانچے اٹھا کر دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو سائیکلوں کے وہ پیڈلز کے نشان ضرور ہوں گے اور جو امیر تھے ان کے پاس موٹر سائیکل تھے آپ کے سیلنسر برنٹ کے نشان ضرور ہوں گے اکا دکا گاڑیاں کسی کے پاس ہوا کرتے تھے لینڈ لائن فون گلی مولے میں اگر کسی شخص کے پاس ہو تو اسے بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یار اس کے گھر میں فون ہے اس کا نمبر آپ عزیزوں و قارب کو دیا کرتے تھے آپ کو سیٹی سے کالز آتی تھی یا آپ کو اوورسیز سے لائنے لگی اندیا آپ کا نمبر آپ ڈائل کر رہے ہیں اس راؤنڈ والے سے یہ بچپن تھا ہمارا اس وقت لوگ اگر حمام پر جا کر نہاتے تھے وہاں پر ہی اخبار پڑھ لیا کرتے تھے اور وہاں پر ہی بیٹھ کر سیاست بھی ڈسکس کر لیا کرتے تھے مسجدوں میں اس تنجا خانہ ہوا کرتے تھے کئی شہروں میں تو غسل خانہ بھی ایک چھوٹا سے جگہ ہوتا تھا ابھی بھی بہت سی فلمیں ایسی موجود ہیں جس میں اندر سے کنڈی پکڑ کر بندہ بیٹھا اور بائر لائن لگی ہوئے لگی تو یہ سارا سسٹم یہ سارا نظام چلتا رہا جی ٹی ایس کے دھکے وہ ٹرانسپورٹ کے نام پر جو سرکاری بسیں چلا کرتے ہیں اس دور میں کس طرح اس کی چھتوں پر چڑھ کر بچے سکول جایا کرتے تھے آج ایون جکین کرے کوئی ایسا شخص جو پاکستان سے بیس سال پہلے چلا گیا ہو آج اگر وہ واپس آئے تو یہ آپ کا انفرسٹرکچر دیکھ کر آپ کی میٹرو دیکھ کر آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز دیکھ کر آپ کے ارد گاڑیاں دیکھ کر ریسٹورانٹس میں لوگوں کا کھانا پینا دیکھ کر لوگوں کا رہن سین دیکھ کر ان کی زندگی دیکھ کر یہ لائف سٹائل دیکھ کر اسے یہ کسی صورت میں بھی دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے یہ پاکستان کم نظر نہیں آئے گا یہ میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں ہم لوگ جب بھی جہاں سے کوئی اوورسیز پاکستانی کچھ گیپ کے بعد جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بدل گیا ہے پاکستان بدل گیا ہے ہر دفعہ ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ پاکستان بدل گیا ہے مطلب پاکستان خوشحالی کی طرف رامزہ نے آپ کی سٹاک ایکسچینج دنیا کی دوسرے نمبر پر ہے آپ کے ذر مبادلہ کے زخائر بڑھ گئے ہیں آج آپ اس کپیسٹی میں ہے کہ آپ کرزیں واپس کر رہے ہیں لینی رے کرزیں واپس کر رہے ہیں آپ اس کپیسٹی میں ہے کہ آپ کا دفاع ناقابل تسخیر ہے پچھلے سال اس کا نمونہ پوری دنیا نے دیکھ لیا آج آپ خود امپورٹ کر رہے ہیں اپنے تیارے بنا کر جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہاں سوئی سلائی نہیں بان سکتی آپ دنیا کو ونٹی لیٹر اور ماسک بنا بنا کر بھیج رہے ہیں آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گئے آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس اس سال آپ کو پتہ ہے کتنا ٹونٹیز کتنی اس کی گروت ہوئی ہے لمبی آپ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں آپ کی زندگی بہتر ہو رہی ہے آپ موازنہ کریں پچھلے سالوں کے ساتھ موازنہ کریں اور پھر بھی آپ کو کچھ لوگ ہر وقت یہ رونا ڈالتے نظر آئیں گے کہ لٹگے دہائی مہنگائی پرشانیاں وہ اپنی جگہ ضرور ہے لیکن سیٹسفیکشن کا ایک لیول بھی ہونا چاہیے یہ اس دن ہمیں بیٹھ کا حساب کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہے ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے پھر ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ جائے گی کہ صرف ہمیشہ لیا نہیں جاتا کچھ دیا بھی جاتا ہے اور بعض اوقات لیندے نہ بھی ہو محبتوں میں سودے نہیں ہوتے محبتوں میں اکثر اوقات صرف دیا ہی جاتا ہے جو ہمیں ازادی آپ کو مبارک ہو میری سالگیرائے میلنی بھی دعا کی